بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم اس لیکچر کے لئے ٹاپک ایکسرسائیس 6.2 question number 5 to 8 algebraic expressions کو simplify کرنے کے لئے یہ questions ہیں تو سب سے پہلے question number 5 ہے simplify each of the following as a rational expression question number 5 ہے x plus 3 over 2x plus 9x plus 9 plus 1 over 2 into 2x minus 3 minus 4x over 4x minus 9 simplify کرنا ہے اس کو سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ یہ جو over میں expressions ہیں ان کو ہم factors کی فارم میں convert کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے کہ یہ فرس ٹرم ہے 2x اور اسی میں last term given ہے plus 9 آپ آپ اور سب سے دیکھئے کہ x square option 2 ہے اور last coefficient ہے plus 9 اگر ان کو multiply کریں تو 2 9 زار ہوتا ہے 18 یعنی یعنی plus 18 جب plus 18 آگی product تو 18 کے same sign کے ایسے دو factor بنانے ہوگے جس کا answer یہ x والا coefficient آجے جو کہ plus 9 ہے اس طرح پھر 18 کے دو parts بنیں گے 3 اور plus 6 تو 9 x کو split کر لیں 2 x کے plus 3 x plus 6 x plus 9 second fracture میں کوئی further simplification نہیں ہے کسی طرح لکھا جائے گا اور last expression دیکھئے 4x کے minus 9 ہے اس کو ہم convert کر سکتے ہے a square minus b square کی فارم میں یعنی 2x square minus ہو جائے 3 square تو اب next step میں پھر x plus 3 over میں جو first دو terms ہیں وہ 2x کے plus 3x ان first دو term میں سے common آ رہا ہے x جب یہاں سے x common کالوگے تو bracket میں آجے 2x plus 3 اور اس میں next دو terms آگے ہیں plus 6x plus 9 اور ان میں سے common آجے plus 3 جب یہاں سے plus 3 کامل لیا تو bracket میں آگیا پھر 2x plus 3 second fracture میں as such کوئی فردہ simplification نہیں کی گئی اور third fracture میں minus 4x آجے گا آور میں جو سپلٹ کیے ہم نے کامل یہ ہے 2x پلاس 3 اور 2x پلاس 3 اور 2x پلاس 3 اس لئے اب 2x پلاس 3 کامل آجے گا جب 2x پلاس 3 وہ کامل ہوگے تو پریکٹ میں پھر آجے گا into میں آجے گا x پلاس 3 سیکنڈ اور تھرڈ جو فریکشن میں کوئی چیز نہیں کی گئے اس ٹیب میں نیکس ٹیب میں پھر آپ آگے چلیں تو یہ x پلاس 3 numerator میں x پلاس 3 ہے اور اسی طرح denominator میں بھی x پلاس 3 ہے یہ ٹرمز اب definitely کینسل ہو جائیں گی numerator اور denominator میں جب same ٹرمز آگی x پلاس 3 ہم نے کینسل کیا پھر یہاں آجے گا 1 over 2x پلاس 3 پلاس 1 over 2 into 2x minus 3 plus minus 4x over 2x minus 3 into 2x plus 3 اچھا اس کے بعد یہ جو 2 into 2x minus 3 into 2x plus 3 یہ ہے اس کا LCM یہ جہاں پر LCM آگیا ہے یہ میں نے سائٹ پر mention بھی کر دیا ہے کہ 2 into 2x minus 3 into 2x plus 3 is the LCM اچھا یہ LCM اگر آگیا ہے LCM کو اگر 2x plus 3 سے ڈیوائیڈ کریں تو پھر آجے گا 2 into 2x minus 3 LCM کو denominator سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو بھی کوشنٹ جو بھی آنسر بنے گا اس کو اوپر والے نمبر سے یعنی numerator سے آپ نے مرٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اوپر numerator ہے 1 اور LCM کو 2x plus 3 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آگیا تھا 2 into 2x minus 3 پھر 1 مرٹیپلائی ہو جائے گا 2 into 2x minus 3 اور اسی طرح سیکنڈ ٹریکشن میں اوپر میں ہے 2 into 2x minus 3 جب LCM کو 2 into 2x minus 3 سے آپ ڈیوائیڈ کرو گے تو آنسر آجے گا 2x plus 3 پھر 2x plus 3 کو پھر مرٹیپلائی کر دیا ہم نے مان کے ساتھ اور پھر آگے 4x کے اوپر میں ہے 2x minus 3 into 2x plus 3 جب اس کو LCM کو 2x plus 3 into 2x minus 3 into 2x plus 3 سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو آنسر آجے گا تو آنسر آجے گا 2 اس پھر 2 کو آپ نے جو بھی آنسر آنا تھا اس کو نیومیریٹر سے مرٹیپلائی کرنا تھا اس لیے پھر ہم نے اس کو مرٹیپلائی کر دیا ہے 2 کے ساتھ مرٹیپلائی کر دیا 4x کو جگجیو کر لیں 4 مرٹیپلائی کر دیا 4x مرٹیپلائیڈ بائی 2 اب نیکسٹ میں یہ ہوگا کہ ان کی اب مرٹیپلیکیشن کرتے جائیں بریکٹ میں یہ 2 2s are 4x plus minus minus 2 3s are 6 plus 2x plus 3 minus 2 4s are 8x over 2 into 2x minus 3 into 2x plus 3 اب اس کے بعد دیکھئے کہ 4x plus 2x اتنا ہو گیا 6x 6x میں سے 8x minus کر لیں تو پھر یہ آجاگا minus 2x اسی طرح minus 6 plus 3 minus 6 plus 3 کا آنسر آجاگا minus 3 اب پھر یہ آنسر آگیا minus 2x minus 3 over 2 into 2x minus 3 into 2x plus 3 جو LCM لیا تھا ہوا تھا ہمیں اس کے بعد آگے چلیں تو ایک سٹیپ اور کہ یہ جو minus 2x minus 3 ہے یہاں سے آپ minus 1 کامل کال سکتے ہو جب minus 1 کامل لیا ہے تو پھر 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 آجاگی اب اس کے بعد یہ 2x plus 3 numerator میں اور denominator میں ہونے کی وجہ سے cancel ہو جگا یہ 2x plus 3 cancel ہو گیا جب اس کو cancel کرو گے تو finally پھر جو term رہ جنگی fraction ہے جگہ آجاگا minus 1 over 2 into 2x minus 3 یہ پھر question complete ہو گیا اب question نمبر 6 ہے find a minus 1 over a equal to a plus 1 over a minus 1 ہم نے value find a minus 1 اس کو simplify بھی کریں گے دیکھئے اب a کی value ہے a plus 1 over a minus 1 ہمیں required 1 over a a value given 1 over a value find کرنے لئے ہم نے left side reciprocal کر دیا جب left side کیا ہے تو right side کا بھی اُلٹ یعنی reciprocal کرنا پڑے گا a value a plus 1 over a minus 1 اس طرح 1 over a value آجاگی a minus 1 over a plus 1 اب ہمارے پاس a value بھی find ہو چکی ہے given تھی اور ہم نے اس کا reciprocal کیا اور اس طرح 1 over a کی value آگی ہے next step میں ہم نے کرنا ہے a minus 1 over a a minus 1 over a a plus 1 over a minus 1 minus a minus 1 over a plus 1 اور یہ over میں a minus 1 into a plus 1 یہ ہو گیا اس کا lcm جی میں نے 7 point out بھی کر دیا a minus 1 into a plus 1 جو ہے وہ یہاں پر lcm ہے lcm کو a minus 1 سے divide کرو گے تو answer آجگا a plus 1 وہ a plus 1 اوپر جا کے multiply ہو گیا a plus 1 کے سال اور پھر minus ہے a minus 1 over a plus 1 اب lcm کو a plus 1 سے divide کرو گے تو answer آجگا a minus 1 وہ جو answer آیا ہے division کے بعد a minus 1 اس نے اوپر والے a minus 1 سے multiply ہونے یہ اس کی پر اوڈر کرو دیکھو کہ a plus 1 into a plus 1 یہ ہو جگا a plus 1 whole square ایسی طرح minus a minus 1 into a minus 1 ہو جگا a minus 1 whole square اور میں a minus 1 into a plus 1 اب یہ a plus 1 کا whole square expand کیا جائے گا according to formula a plus b whole square کا formula آپ کو یاد ہوگا a plus b whole square کا formula ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square اس formula کے a plus 1 whole square کا formula ہو جائے a plus 2ab plus 1 minus sign باہر رکھتے ہوئے a minus 1 square کھولا جائے a minus 1 whole square expand کریں تو یہ آجے a square minus 2ab plus 1 اور over میں a minus 1 into a plus 1 تھا تو یہاں پر formula use ہو جائے a plus b into square minus b square اس formula کے accordingly a minus 1 into a plus 1 equals to y a square minus 1 square اس کے بعد یہ کریں کہ یہ brackets ختم کرنے اور second brackets سے باہر جو minus sign ہے اس minus sign سے bracket کو multiply کرنے a square plus 2 a plus 1 minus آج a square minus minus plus 2 ہوئے اور minus plus ہو جائے minus 1 over a square minus 1 اب یہ a square اور اسی طرح کا minus a square ہے یہ ہے minus a square یہ terms cancel ہو جائیں گی اور plus 1 اور اس کے ساتھ ایک اور term ہے opposite side کے ساتھ یہ ہے minus 1 plus 1 اور minus 1 cancel ہوگے باقی رہ گیا 2a plus 2a 4a over میں آگیا a minus 1 اس طرح یہ question complete ہو گیا ہے باقی اگر ایک کام یہاں پر کیا جائے گا کہ یہ first fraction دیکھ over میں x minus 2 اور second fraction میں 2 minus x اگر over سے 2 minus x میں سے اگر ہم minus sign کامہ لے لیتے ہیں تو پھر یہ بن جگہ x minus 2 x minus 2 بنانے کا مقصد یہ تھا first fraction کے over میں x minus 2 ہے اگر یہاں بھی minus 2 آجے گا پھر اس کا یہ LCM ہو جائے گا یہ minus کا عمل ہے bracket میں آگیا x minus 2 اور second bracket x plus 1 over x plus 2 plus اس کو ہم لکھ لیتے ہے minus کا عمل لے لیں bracket میں آجے x minus 4 پہلے تھا 4 minus x کے جب minus sign کامل ہے تو یہ آگیا x minus 4 اب یہاں پر غور کریں کہ یہ first bracket میں plus minus آپ sign کر لیں minus x minus 1 over x minus 2 minus 2 over x minus 2 اور second bracket میں first fraction میں تو کوئی chain نہیں آئی یہ plus minus ہو گیا minus 4 over آگیا x minus 4 سکیر x minus 4 تھا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں x minus 2 scale اب next time میں first bracket میں کوئی چیئر نہیں کی گئی second bracket میں x minus 2 scale جو ہے یہ بہت popular formula ہوتا ہے a scale minus b square equal to a minus b into a plus b x scale minus 2 x minus 2 into x plus 2 اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر دونوں fraction کے over میں آرہا x minus 2 اس لئے x minus 2 ہو جائے گا LCM یہاں پر اور x minus 2 LCM ہے تو numerator ریٹر میں آجے گا x minus 1 minus 2 اور second bracket میں over میں turns آرہی تھی x minus 2 x plus 2 x minus 2 اور پھر x plus 2 تو یہاں پر LCM ہو جائے گا x plus 2 into x minus 2 یہ ہے جہاں پر LCM اچھا اب دیکھئے کہ LCM کو اگر ہم x plus 2 سے divide کریں تو answer آجے گا x minus 2 اس x minus 2 نے multiply ہونا ہے x plus 1 numerator سے minus پر LCM کو اگر اس سے divide کریں تو answer 1 آجے گا اس لئے 1 multiplied by 4 آگیا 4 اس کے بعد next time میں دیکھیں کہ x minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 equal to ہوتا ہے minus 3 x minus 3 minus آجے گا ان دو brackets کو multiply کرنا x x minus 2 into x plus 1 کو multiply کرنا x k plus x minus 2 x minus آجے گا 2 اور minus 4 x plus 2 into x minus 2 ہنج اس کے بعد x k آگیا ہے پھر plus x minus 2 x plus x minus 2 x equal to x minus x کے اور اسی طرح last میں دیکھئے minus 2 minus 2 plus 4 اس کا answer کیا آسکتا ہے minus 2 plus 4 کا answer یہ آجے گا minus 6 x square minus x minus 6 over x plus 2 into x minus 2 2 فردر پھر x square minus x minus 6 سے factor بنتے ہے یہ x minus 3 x minus 2 x اور minus 6 first fraction same اسی طرح آ رہی ہے یہاں پر دیکھو کہ آپ نے split کیا اس go x first دو ٹرمز ہیں یہاں پر x minus 3 x یہاں سے کامل آجے گا x جب یہاں سے x کامل ہوگے تو bracket میں آجے گا x کامل آگیا bracket میں آجے گا x minus 3 اور یہاں پر next دو ٹرمز ہیں plus 2 x minus 6 یہاں سے plus یہ ہے 2 x minus 6 یہاں سے کامل آجے گا plus 2 جب 2 کامل ہوگے تو bracket میں پھر آگیا x minus 3 یہ ہے کامل لینے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ x minus 3 first term میں بھی موجود ہے second میں x minus 3 کامل آگیا x minus 3 کامل لینے bracket میں آجے گا x plus 2 over x plus 2 into x minus 2 سیت ہو گیا جی اب یہاں اس term میں رکھیں کہ x plus 2 numerator میں موجود ہے اور اور سیم یہی موجود موجود ہے denominator میں بھی ہے یہ numerator اور denominator میں جو سیم ٹرم ہیں وہ تو cancel ہو گئی پھر x minus 3 over x minus 2 minus آجے گا x minus 3 over x minus 2 اب یہ دونوں سیم ٹرم ہیں سائن ان کے دمیان minus کا ہے first term x minus 3 over x minus 2 second term minus x minus 3 over x minus 2 similar terms ہیں ایک positive اور negative یہ cancel ہوگی ہے اور آج 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 0 یہ ایک percent compute ہو گیا ہے question number 8 ہے what rational expression should be subtracted from 2x square minus plus 2x minus 7 over x square plus x minus 6 to get x plus 1 over x minus 2 ہاں دیکھو کہ x minus 1 over x minus 2 یہ یہاں پر result ہے resultant ہے اور کوئی unknown fraction ہے rational expression ہے جو اس میں سے minus کرنی ہے اس میں سے وہ rational expression minus کریں تو equals to یعنی اس کا پھر answer آئے گا answer آنا چاہیے x minus 1 over x minus 2 let p be the required rational expression according to given condition 2xk plus 2x minus 7 over xk plus plus x minus 6 میں سے یہ rational expression minus کریں تو answer equal to x minus 1 over x minus 2 ہم نے p کی value in کرنی ہے تو p کیوں گا right side میں لے جائیں plus p ہو جائے گا اور یہ جو fraction ہے یہ left side میں آکھے minus ہو جائے گی next step میں ہم اس کو یوں لکھتی ہے p equal to آجے گا 2xk plus 2x minus 7 over xk plus x minus 6 minus ہو گیا x minus 1 over x minus 2 اب یہ factor بنے گی جہاں پر xk plus x minus 6 سے factor بن گئے ہیں xk plus 3x minus 2x minus 6 اس کے بعد پردر اور پچھے نہیں کی گئی next step میں یہ first جو دو term تھی xk plus 3x یہاں سے کامل لیا گیا ہے x جب x کامل لیا ہے تو پریکٹ میں آ گیا x plus 3 اور next دو term ہیں minus 2x minus 6 ان میں سے کامل لیا گیا ہے minus 2 جب یہاں سے minus 2 کامل لیا ہے تو پریکٹ میں آ گیا کامل لینے کے بعد minus 2 کامل آ گیا پریکٹ میں آ جگا x plus 3 اور second fraction ابھی سیم اسی طرح آ رہی ہے اس کے بعد x plus 3 کامل لیا over سے پریکٹ میں آ جگا x minus 2 minus پھر آ گیا x minus 1 over x minus 2 اب یہاں پر x plus 3 into x minus 2 ہو جائے گا LCM LCM کو اگر x plus 3 سے divide کرو تو answer کیا ہے x آنے LCM کو x plus 3 into x minus 2 سے divide کرو answer 1 آ جائے گا اس لئے 1 جب multiply ہوا 2x کے plus 2x minus 7 سے تو یہ 3 terms آ گئی minus اب LCM کو divide کرنا ہے x minus 2 سے جب LCM کو x minus 2 سے divide کیا تو answer آ گیا x plus 3 اور x plus 3 کو multiply کیا numerator x minus 1 سے plus x plus ہو گیا 3x اور minus b 3x یہ cancel ہوگی x وری term پھر minus 7 plus 3 تو minus 7 plus 3 یہ answer آ جگہ minus 4 یہ x کے والی term میں highlight کھا نہیں 2x کے میں minus x کیا تھا اور اس کے بعد minus 7 جو x والی term تھی plus 2x اور plus 2x plus x ہو گیا plus 3x اور 3x میں سے یہ 3x ہے وہ minus ہو گیا x وری term ختم ہوگی minus 7 plus 3 minus 4 اچھ آپ دیکھیں x square minus 4 جو ہے اس کو آپ split کر سکتے ہیں اور formula ہوتا ہے اس کے لیے a square minus b square recourse ہوتا ہے a minus b into a plus b اس لیے x square minus 4 x square minus 2 square اور یہ recourse ہوگی x minus 2 into x plus 2 over x plus 3 into x minus 2 اب یہ یہاں پر دیکھیں step میں x minus 2 numerator میں موجود x minus 2 اور یہ term موجود ہے denominator میں x minus 2 موجود ہے یہ cancel ہوجائیں گے cancel ہونے کے بعد finally ہمارے پاس answer آجے x plus 2 over x plus 3 تو اس طرح p کی value آگئی ہے x plus 2 over x plus 3 1 میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ